جو فورس جو پلیئر میں ہو جس میں اجلٹی ہو اور فلیکسیبیلٹی بھی اس میں کہہ سکتے ہیں فٹنس کا لیول ہے اور ہائٹ کا لیول ہے وہ بوسٹر کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو نیٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس سے اوپر جمپ لے کے اوپر سے سمیش کرتے ہیں تو اب اس کے لیے کونسی جو سکیل ہے وہ سکائی جاتی ہے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے آئیڈیل اور کتنا جو پلیئر کو کیا ٹکنیک ہونی چاہیے کہ ایک تو وہ نیٹ کے فاول سے بچیں اور دوسرا ہے میکسیمم پوائنٹ دیکھتے ہیں موسٹلی میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر اتنا جمپ ہوتا ہے جو سمیشر ہوتے ہیں کہ ان کا جو سمیش ہے وہ تھری میٹر ایریا اٹیک ایریا جو ہوتا ہے اس کے اندر گرتا ہے اس کے لیے سمیشر جو ہے سمیشر کو سب سے پہلے جمپ کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ سمیشر جمپ کرے ورٹیکل جمپ کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس کے ساتھ کے بال کو شروع میں سمیشر کو دے دیا ہے کہ آپ نے آرم سٹریٹ رکھنا رکھ کے یہ بال کو مارنا ہے فورس سے مارنا اسے یہ یہاں پر یہ آرم سٹیٹ رکھے یہ اسے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ نے آرم سٹیٹ رکھنا ہے یہ بال کو مارنا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ اسے بال دے دی جاتی ہے کہ آپ نے نیٹ میں مارنا ہے آرم صرف سٹیٹ رکھنا ہے سٹیٹ رکھے اسے فل فورس سے نیٹ میں جو کھڑے ہو کر مارو تاکہ بال پر فورس جو اس کی کرنی آجے گا دو بیسیکلی پہلے اسے جمپ کی ٹرین کرانی ہے ورٹیکل جمپ کریں اس کے بعد جو ہے ون سٹیپ لے کے ٹو سٹیپ لے کے ٹری سٹیپ لے کے جمپ کریں ہائٹی جمپ جتنی جمپ میں ہائٹ ہوگی وہ اس کے لئے بہتر ہے پھر یہ بال کو زمین پہ دیگنگ کرنا پھر نیٹ میں مارنا اور ہینڈ سٹیٹ رکھنا اس کے بعد نیٹ کی ہائٹ تھوڑی سی کم کر کے جیسے یہ نیٹ ہے کہ یہ فیبیل ہائٹ 2.24 ہائٹ پہ لگا ہوا ہے اس ہائٹ پہ جو ہے بال کو اسے سمیش کرانا کم ہائٹ دے کر ہاتھ کو اسے ایک ہی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے کہ سمیشر ہاتھ کو فرنٹ سے اٹھائے گا جب بھی سائیڈ سے اٹھائے گا یا یہاں سے لائے گا تو وہ جو ہے نیٹ کو ٹچ ہو جائے گا یہ یہاں سے اس نے اٹھانا ہے بال کو سمیش کر کے ہاتھ کو یہ واپس کریں اسے جو ٹیکنیک بتا جاتی ہے کہ آپ نے سمیش کرنا ہے سمیش کر کے ہاتھ کو یہ سمیش کی وہیں سے ہاتھ کو آپ نے واپس اٹھانا ہے تاکہ نیٹ کو ٹچ نہ ہو اچھا سر ایک اور بھی ٹکنیک ہے وہ اس لیے کہہ کہ والی بال کی جو ٹینس سروس ہے یا سمیش سروس ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو شولڈر یہ جو فورس ہوتی ہے شولڈر کی اور آم کی فورس بہتر چاہیے اس کے لیے تو اس کے لیے آپ طور پر جو ٹکنیک بیسک سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے بال کو یہاں سے آپ نے ہائٹ دینی ہے اور اس طرح سے یہ فائدہ دیتی ہے کہ آپ کا سمیش کا جو ہاتھ ہے یہ بھی پراپر آناہ شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا جب آپ ٹینس یا سمیش سروس کرتے ہیں اس کے لیے بیری فیڈی دیتے ہیں آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہیں اس کے لیے آرم کی جو اور شولڈر کی فورس کو انکریز کرنے کے لیے پلیئر جو ہے اسے لاسٹک جو ہے اس کے ہینڈ کے ساتھ باندھی جاتی ہے بیک پہ لاسٹک باندھی ہوتی ہے اس نے کھینس کے لاسٹک کو کھینس کے پھر اسے ہٹ کرنا ہے یہ کوئی بھی چیز لٹکا کر اسے جو ہے تھوڑی سی ویٹ والی اسے ہٹ کرنا پھر ہاتھ کے ساتھ لاسٹک باندھ کر اس نے لاسٹک کو بھی کھینسنا ہے کھینس کر آکے بال کو جو ہٹ کرنا ہے واپس جانا ہے ہٹ کرنا ہے پھر جب اس کے بعد وہ لاسٹک کے بغیر آئے گا تو جو فورس وہ لاسٹک کو جو پل کرنے میں لگا رہا تھا وہ بھی اس کی بال پہ لگے گی اور جو بال پہ فورس لگا رہا تھا وہ بھی بال پہ آئے گی پھر اس کی جو ہٹ ہے مور فورس فول ہو جاتی ہے تو یہ ٹیکنیک اس کے لیے اس کے آرم اور شولڈر کو